لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابل قاسم محمد و اہل بیت التیبین التاہرین الماسومین المنتجبین المذہمین اللَّذِينَا ذَرَبَ اللَّهُ عَنْ عُمُ الرِّجْسُ وَتَاحَ لَحُمْ تَطْحِيرًا وَلَّعْنَتُ اللَّهِ الْاَدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما آباد آل سبحانه وتعالی فی کتابِ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لَأَلَّكُمْ تَتَّقُون سلامات پر لے محمد و اہل بیت قرآنِ مجید فرقانِ حبید کی ایک آیت کو تلاوت کر کے ستر آیات کی تلاوت کا ثواب حاصل کی ہے جنہیں بات سمجھ آئی ہے خدا انہیں سلامت رکھے جنہیں بات سمجھ نہیں آئی انہیں تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ گیارہ مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایک آیت کے برابر اس مہینے کے اندر اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اللہ اس سے ستر آیتوں کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا جنہیں بات سمجھ آگئی ہے انہیں اگلے فکرے کا لطف آئے گا گیارہ مہینے ایک دفعہ یا علی کہو ایک خطہ میں قرآن کا ثواب اس مہینے میں ایک مرتبہ یا علی کہو ستر خطہ میں قرآن کا ثواب یعنی اس مہینے میں خداوند کریم نے پیکیج کھولے ہوئے اس کے ستر نام مذہب اہلِ بیعت میں بیان ہوئے معصوم نے فرمایا اس مہینے کا نام ہے شہر المغفرہ مغفرت والا مہینہ مذہب شیعہ میں صرف رمضان کہنا گناہ ہے بات کو بڑی توجہ سنو اگر کوئی کہے کہ رمضان آ گیا رمضان چلا گیا آج رمضان کا اکیسوہ روضہ ہے مذہب اہلِ بیعت میں ایسا کہنا جرم ہے اور جو ایک دفعہ یہ جرم کرے اسے اس کے کفارے کے طور پر ایک روضہ رکھنا پڑے آہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رمضان آ گیا رمضان شروع ہو گیا رمضان ختم ہو گیا کیونکہ امام فرماتے رمضان تو خود اللہ کا نام ہے سلامت رمضان خود اللہ کا نام ہے یہ رمضان نہیں ماہِ رمضان رمضان یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کا مہینہ شابان مصطفیٰ کا مہینہ رمضان اللہ کا مہینہ آئیے مہینہ اللہ کا کیسے ہو گیا شابان مصطفیٰ کا کیسے ہو گیا مصطفیٰ کا مہینہ تو ربی الابل کو ہونا چاہیے تو یہ کیوں فرمائے کہ شابان مصطفیٰ کا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو اہلِ ولا کے لیے یہ فکرہ آسان ہے تین شابان کو بیٹا آیا شابان مصطفیٰ کا ہو گیا اکیس رمضان کو علی کے یا رمضان اللہ کا ہو گیا یہ ماہِ رمضان اس کا ایک نام شہر الانعبہ ایک نام شہر الطوبہ ایک نام شہر المقصرہ ایک نام شہر الواسعہ وشت والا مہینہ رحمت والا مہینہ مقصرت والا مہینہ بندے نے پوچھا مولا اللہ تو پورا سال بخشتا ہے اللہ تو پورا سال رحمان الرحیم اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں فکرہ یاد رکھنا جہاں جہاں تک میری آباد جا رہی ہے اللہ پورا سال رحمان الرحیم اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں فرمایا گیارہ مہینے بندہ رحمت کو تلاش کرتا ہے سلامت رہو آباد و شابان جارہ مہینے بندہ رحمت کو تلاش کرتا ہے اس مہینے رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے اس مہینے خود رحمت تلاش کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ملے تو میں اس پر برس جاؤ دو بندوں کے لئے امام علی النقی علیہ السلام کا ارشادہ کی رامی ہے فرما دو بندے بخت ہیں ان کے نزدیک دو بندے بخت ہیں روایت میں لفظ ہے وہ صحیح روایت پڑھتا ہوں پوری پڑھتا ہوں تین لوگ بخت بخت ہیں اب اس میں میرا کوئی قصور نہیں رسول نے اتنے ہی فرمائے آقا فرماتے ہیں تین لوگ بخت بخت ہیں پہلا کون فرماتے سے والدین نصیب ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حق دار نہ بن سکے ماں اور باپ نصیب ہوں اور خدمت کر کے انہیں رازی کر کے حق دار جنت نہ بنے تو باد بخت اور تین چیزوں میں مذہب کی کوئی قد غم نہیں تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مذہب کی کوئی رکاوٹ پہلے پہلے مہمان یہودی بھی ہے تو خدمت کر مہمان کی عزت کرو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی اس میں مذہب کی کوئی قید بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا مہمان جو رہی ہے تو اس کا مذہب مسلمان نہیں کہ میں اس کی خدمت کیسے کروں دوسری چیز قرض یہودی کا بھی دینا ہے تو واپس کر شہید کو ہر گناہ معاف ہے سوائے اخلاق اور قرض کے شہید بھی اگر باد اخلاق ہوگا تو اسے باد اخلاقی کا حساب دینا پڑے شہید نے بھی اگر کسی کے قرضہ دینا ہوگا تو وہ اسے واپس کرنا پڑے اور تیسری چیز والدین مشرق بھی ہوں تو خدمت کر یہ میں مذہب شیعہ بیان کر رہا ہوں ان تین چیزوں میں مذہب کا کوئی استثناء ان تین چیزوں میں مذہب کا کوئی بہانہ دی میں والدین کی خدمت کیوں نہ کروں یہ کیسے کروں وہ تو مشرق ہیں مشرق بھی ہیں تب بھی تو خدمت کر ان کی اطاعت وہ اس وقت حرام ہوگی جب ان کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کو فرق ہوگی یہ کلیہ میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں مخلوق کی اطاعت اس وقت حرام ہو جاتی جب خالق کی اطاعت متاثر ہے میں یہ فکرہ ایک مطلب پھر سمجھانا چاہتا ہوں مخلوق کی اطاعت یعنی مخلوق میں کئی ہستی ایسی ہے جنہیں اطاعت کرنی پڑتی ہیں مثلا والدین والدین کی اطاعت واجب ہے ایک سلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد اغرق والدین کی اطاعت واجب ہے دوسری اطاعت استاد کی اطاعت علم کی بنیاد پر تیسری اطاعت عالم کی علم کی بنیاد پر والدین کی اطاعت علماء کے سامنے غرور کرنا اور اکرنا جاہلوں کی علامت ایک عالم مسئلہ بتا رہا ہے بندہ اس سے زیادہ سمجدار بننے کی کوشش کرے یا تو اپنا علم ثابت کرے کیونکہ دین کے اندر قیاس نہیں چلتا دین کے اندر زور نہیں چلتا دین کے اندر جہالت کی گنجائش نہیں چلتا عالم کی اطاعت کرو والدین کی اطاعت کرو استاد کی اطاعت لیکن یہ اطاعتیں اس وقت حرام ہو جاتی ہیں جب ان کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کو فرق کرو میں آسان فکرہ کہہ دوں مولوی کی اطاعت کرو علم کی وجہ سے توجہ ہے یا نہیں بی بی شوہر کی اطاعت پر اللہ کی طرف سے پابند کی گئی لیکن شوہر کی اطاعت اس وقت تک کرے گی جب تک اللہ کی اطاعت کو فرق نہ پڑے اللہ نے فرمایا پردہ کرو شوہر حکم دے نہ کر مومنہ ہے تو شوہر کا حکم چھوڑ دے گی رحمان کی اطاعت کرے گی اللہ نے کہا علیہ و علیہ اللہ پڑھ کروڑ مولوی کہتا رہے نہ پڑھ توجہ ہے یا نہیں غور ہے یا نہیں اس سے مراد صرف یہ جو جھگڑے کا بہانہ بناتے ہیں وہ تشوہد کی طرف لے جاتے ہیں میں نے تشوہد کا نام لیا بھی نہیں اور نہ میں آپ کو ان جھگڑوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے گھر میں آگ لگائے گئے علی کی بلایت متلک ہو تشوہد تو تشوہد جس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا میں روزے کے اندر تو آپ کو کچھ نہیں پڑنا پڑتا ہوں اگر علی کی بلایت کا اقرار نہ ہو کئی بندے کہتے ہیں آپ فلالوں تو دس منٹ پہلے کھول لیتے ہیں کوشش کرو گھنٹا پہلے کھولے کیونکہ جو علی کی بلایت کا قائل نہیں وہ آدھی رات کو بھی کھولے تو کوئی فائدہ نہیں روزے کا تعلق وقت سے نہیں ہے روزے کا تعلق وقت سے نہیں ہے روزے کا تعلق علی کی بلایت سے امام صادق نے فرمائے کتاب کا نام ہے آل موائز شیخ شدوک اللہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ نوح نبی نے کتے اور خنزیر کو بھی کشتی پر چٹھا لیا تھا نوح نبی نے اپنی کشتی پر کتے اور خنزیر کو بھی چٹھا لیا تھا لیکن حرام ذات کو نہیں چڑھنے دیا چہرے بھی دیکھوں گا فکرہ بھی پڑھو گا نوح نبی نے کتے اور خنزیر کو بھی کشتی پر چڑھا لیا لیکن حرام ذات کو نہیں چڑھایا اور امام فرماتے علی کی ولایت کا مرکر تو حرام ذات سے بھی زیادہ ہوتا ہے میں ارتباس کروں گا نزادت حسین شاہ صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لے آئے مجلس ادا ایک مل کے سید آدے کی آمد پر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد محمد راتب صلوات پڑھ لیں محمد میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ یہ فکرِ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامہینہ کے رامی قبولیتِ روزہ کا تعلق کھولنے اور بان کرنے کے وقت پر نہیں ہے اور نہ ان باتوں پر چھگڑنے سے کوئی حاصل جیسے لیلت القادر کے مہینے میں لیل کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے اسے سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ جیسے نے جیسے وقت پر کھولا اس سمانے کے مسلمان کا کیا قصور ہے اس نے اپنی مرضی سے تو اس وقت پر نہیں کھولا اسے اس کے امام نے کہا کہ اس وقت پر کھول اور جو شیعوں سے لڑتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں ہم اپنی مرضی سے تو لیل کا انتظار نہیں کرتے ہیں ہمیں بھی ہمارے امام نے کہا ہے کہ لیل کے وقت کھولو اب یہ پتہ نہ کرو کہ ٹائم کس کا صحیح ہے یہ پتہ کرو کہ امام کس کا صحیح ہے یہ چھگڑا نہ کرو کہ ہاتھ باندھنا ٹھیک ہے کہ کھولنا ٹھیک ہے جیسے باندھے ہیں اسے اس کے امام نے کہا جیسے کھولے ہیں اسے اس کے امام نے کہا یہ پتہ نہ کرو کہ باندھنا ٹھیک ہے کہ کھولنا ٹھیک ہے یہ پتہ کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے کیونکہ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ جس کے پیچھے لوگ جائیں گے یوم ندو کلو ناسن بے امام ہیں قیامت والے دن ہاری انسان اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھے گے دیکھ کا نمک چیک کرنا ہو ساری دیکھ نہیں کھاتے ایک دو جاول کھانے سے پتہ چال جاتا ہے کہ نمک کی مقدار کیا ہے اللہ بھی ہر بندے کو ہو سکتا ہے لائدہ چیک نہ کریں امام آتا جائے گا فیصلے ہوتے ہیں امام آتا جائے گا فیصلے ہوتے ہیں تین لوگ بات بخت ہیں رسول خدا کی حدیث پر پہلا وہ جسے والدین نصیب ہیں ماں یا باپ نشیب ہیں اور وہ انہیں راضی کر کے جنت نہ حاصل کر کیونکہ ماں باپ کو ناراض کرنے والا آل محمد کے نصیب قابل قبول نہیں اس لئے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا و علی ابو فی حاضل امہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں توجہ ہے یا نہیں آپ وہ باپ جیس کا انکار جہنم میں لے جاتا ہے علی جبنہ ابی طالب ہے انا و علی ابو فی حاضل امہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں دو باپ گالی ہے کوئی کہے میرے دو باپ ہیں یہ گالی ہے پیغمبر فرماتے ہیں ماں اور علی اس امت کے دو باپ ماں اور علی ماں اور علی ماں اور علی میں کہے تو یا رسول اللہ ایک آپ بنتے ہیں علی کو کیوں بنایا فرماتے ہیں میں بنتا تو تم میرے بات جتیم ہو جاتا جنہاں نے نبی کے بعد علی کو امام نہیں مانا جیسے نہیں سمجھائی اسے سمجھانا ضروری بھی نہیں تو سامینہ گرام یقادر دوسرا بات بخت معصوم فرماتے ہیں کہ دوسرا بات بخت وہ ہے کہ جیس کے سامنے محمد مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے اور وہ سلوات میں ہوئے ہیں حضور علیہ السلام کا نام آئے جیس کے سامنے ہیں اور وہ درود رکھتے ہیں تیسرا بات بخت فرماتے ہیں جسے ماہ رمضان نصیب ہو سیدہ دے نے فکرہ فرمائے کہ روزے نہ رکھے یہ فکرہ نہیں کیونکہ روزے رکھنا عطاعت نہیں جو ماہ رمضان میں اللہ کو راضی میں کر سکے اب آپ میں سے بھی کچھ لوگ پریشان ہوئے ہیں کہ جی اللہ تو راضی ہوتا ہے روزے رکھنے سے یہ آپ کو کسی نے غلط کہا صرف روزے رکھنے سے راضی نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور روزہ رکھ کے بیٹھ جائے اللہ ناراض ہو جاتا ہے کیونکہ روزہ تکلیف کا نام نہیں اللہ کی عطاعت کا نام ہے قانون کسی مولوی کا نہیں نہ مانگو مریض ہو یا مشافر مشافر کی تشریح آگے فکرہ میں مختلف ہے مشافر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو کبھی کبھی سفر کرے کبھی کبھی دوسرے وہ جو ہر وقت سفر کرے جو ہر وقت سفر کرے پھر ان کے بھی دو حصے اور میں ایک وہ ہے کہ جیس کا سفر کے اندر روزگار ہے زاکر جو سفر کرتا ہے اس کا پیشہ سفر نہیں سفر کی وجہ سے اس کا کام چلتا ہے اس عربی میں کہتے ہیں شوگلو ہو سفر اور دوسرا ہے شوگلو ہو فیس سفر ایک وہ کہ جس کا کام ہے سفر کرنا اس کے ذریعے روزگار کمانا ایک دوسرا وہ ہے کہ جو سفر کرے گا تو روزگار کمائے گا مثلا ڈرائیور وہ گاڑی چلائے گا تو اس کا روزگار آئے گا ایک ہے جو پھیری لگا کے کپڑا بیچے ہو ان دونوں میں شریعت کی اسطلاعوں میں فرق ہے لیکن اگر کوئی مشافر ہو اور بیمار ہو خدا فرمادہ ہے نہ رکھ میری اطاعت اسی میں لیکن جن پر خدا کی لعنت پر شوئی ہوتی ہے وہ کہتے چاہے مر کیوں نہ جاؤں میں نے رکھنا ضرور اس کے بعد ایک جھگڑا اور ہے جنہوں نے بہانہ بنانا ہوتا ہے کیونکہ شریعت بہانے کا نام نہیں روزہ بارے چیز ہے جس کا تعلق بندے اور خدا کے ساتھ غصر ماہ خانے میں جا کے بندہ پانی پی کر آ جائے کسی کو کیا پتا چلے یا کئی بندے ہو سکتا ہے روزہ نہ بھی ہو لیکن ہم مسکین اتنے بنے بیٹھے ہیں کہ مجھے قسم بھی کھانی پڑے تو میں کھا لوں گا اینو ضرور روزہ ہے جنہاں بولیاں نہیں ہونے تک کیونکہ شیعہ کے لئے روزہ کوئی مسئلہ نہیں ہم روزہ رکھتے بھی ہیں روزہ بناتے بھی ہیں روزہ چومتے بھی ہیں روزہ پہ جاتے بھی ہیں ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے حشین کا روزہ ہو کہ ہمیں روزہ مظلوم کی زیارت نصیب ہو گفتگو طبیل نہ ہو بڑی توجہ چاہتے ہو فکر آرز کرنا چاہتے ہو کہ سامعین اکرامی قادم عشب اختلاص ہے مثلا ایک ڈیلیویجن کا پروگرام تو اس میں کافی سارے مولی صاحبان تشریف فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ بندہ کتنا مریض ہو تو روزہ نہ رکھے یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اتنا مریض ہو گیا ہے کہ اب روزہ نہ رکھے بیسے دیکھا جائے تو کون مریض نہیں ہر بندہ ہی کہہ سکتا ہے کہ میں مریض ہوں میں اس ممبر کی قسم تھا کہ کہتا ہوں سعداد تحضام تشریف فرمائے کہ بلا مخدوم نزاد شادی ہر مولوی نے کہا جس میں جان کے جانے کا خطرہ ہو جیس مرض میں جان جانے کا خطرہ ہو اس میں روزہ نہ رکھے میں نے کہوش بیماری کا نام بتائیں جیس میں جان جانے کا خطرہ نہ ہو یہ کیون فوت ہوئیں جی نٹ چھائی آئی جی حلکہ جی اب بخار ہوئے ہیں جی پتہ ہی نہیں چلے بندے مرنے پہ آئیں تو چکر سے مار جاتے ہیں نہ مرے تو چھے چھے ہارٹ اٹیک والے میں نے دیکھے پتہ چلا یہ بندوں کے بنائے ہوئے مذہب ہیں آؤ میں تمہیں اس مذہب کا قانون بتاؤں جو خالق نے ناظر کیا مصطفیٰ نے بیان کیا بارہ علیوں نے جسے نافر کیا بے خصوص میری چھوٹے بچوں سے گدارش ہے کہ اس فکریں کو ہمیشہ یاد کریں چھتے امام سے بندے نے پوچھا فرداند رسول بندہ کتنا بیمار ہو تو روزہ نہ لکھے امام نے فرمایا اپنے زمین سے پوچھے سلامت روزہ میرے امام نے فیصلہ فرمایا کائنات کا کوئی کائنات کا کوئی پیچ سے پڑا لکھا انثار میرے ملعہ کے فرمابہ تو چیل نہیں کر سکتا امام نے فرمایا اپنے زمین کی حدالت میں فیصلہ miteinander کیونکہ روزہ بندوں کا نہیں بندے اور اللہ کا باب ہو اپنے زمین سے پوچھ کے تو روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں ایک بندہ صحیح کر کے بہت دے میں ہر حالت میرے پھونگا اللہ نے کم کہا چھوو کی نماز کتری رکھات ہیں دو رکھات ہیں اور میرا مون اچھاؤ میں چار رکھات پڑ جاؤ دو زیادہ ہی پڑی ہے نیدی کم تو نہیں پڑی اب اللہ شکوہ کے مجھ سے راضی ہو جائے دبل سواب دے اچھا دو چھوڑ دے دو کا سواب دے دے وہ ایک مولوی تھا وہ تصویح پاتھا تھا نا سبحان اللہ نا سبحان اللہ بندے نے پوچھا تیرے نہ کی بنی وہاں کے ستر دفعہ پڑھنی ہے یہ دھیر پڑھ بیٹھا وہ بچوں کینسل کر رہے ہیں جیرے زیادہ ہو گئے ہیں اطاعت پر بردگار کا نام ہے عبادت مغرب کی نباز کی طریقات میں جلدی میں دو پڑھ کے نکل جاؤں ساری ماشاءاللہ مفتی تشریف فرمائے اللہ نے فرمائی یہ تین پڑھ مجھے جلدی تھی میں دو پڑھ کے نکل گئے کیا فتوہ علماء کرام ختم ہو گئی جو دو پڑھی ہیں اس کا سواب تو ہوگا نہیں ہوگا سوچ کے فتوہ دے میرے کپڑے بھی پاک تھے غضو بھی ٹھیک تھا قبلہ صحیح فرمان پہ پوک میرا روک ہی قبلہ کعبی آنے پاسے پڑھی بھی میں رو روکے خوفِ خدا ہے جو کوئی فائدہ نہیں چلو دو کا سواب تو حاصل کرنے دیں اس میں میں نے گالیاں نہیں کالی برعاں نہیں پڑھا ہے نا جی تو اللہ سے فرماؤ قبول کرے نہیں جواب آئے تو اس نے کہی ہے تین تونے پڑھی ہیں دو دو صحیح بھی پڑھی ہیں تو موں میں مارے گو اللہ نے اکاعتِ واجب کی ہے تین اللہ کی مصطفیٰ کی حیدرِ قرار کی کوئی بڑی نیک نیتی سے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھے اشہد انہ محمد و رسول اللہ پڑھے لیکن تیسری کو چھوڑ دے خدا پہلی تو آپ ایک دو بندے چھوڑ ہو گئے ہیں حالانکہ قانون وہی ہے جو ابھی آپ نے فتوہ فرمایا ہے جس طرح مغرب کی تین واجب ہیں دو پڑھنے سے دو بھی ضائع ہو جاتی ہیں اس لئے امام زین الابدین نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے افضل ترین جگہ ہے کعبے کے سامنے مقام ابراہیم کے درمیان کی جگہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی اس مقام پر بیٹھ کر عبادت کرتا رہے گیارہ چیزیں ہیں مذہب شیعہ میں جیسے روضہ پاتے ہو جاتے ہیں ہمارا روضہ سے کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتے ہیں امام پر جھوٹ گول دوتا بھی ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے روضے بڑے نازت روضے ہیں پتھر سے زیادہ مضبوط ہیں ہمارے علاوہ باقی مسلمانوں کے روضے ساری مسواہ ختم ہو جاتی ہے روضہ ابھی کرنا ساری زندگی امام نے فرمایا کوئی بندہ مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر روضے رکھیں تشبیہ عبادت میں گزاریں جانبر کی طرح پیچھوڑوں سے کوئی زبا کر دیں زم زم سے غصر دیا جائے کعبے کے غلاب سے کفن دیا جائے کعبے کی زمین کو سندر سے کھوٹ کے دفت ہو جائے امام فرماتے زرے کے براہ پر بھی علی سے غصر رکھتا ہوا تو جہنم میں جائے اگر ایک زرے کے در آتا ہے امیر المعبنین سے غصر رکھتا ہوا تو جہنم میں جائے عبادت قبول اس وقت ہوتی ہے جب علی کی ولایت کا اقرام ہوگا اور جب علی کی ولایت آ جائے تو انسان باشعور انسان بن جاتا ہے اور پھر اس کے اندر آخری بات عرض کرنے لگا ہوں اور بڑی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنے لگا اس لیے تم پر روضے فرض کیے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤں بھوک بھی سمجھا دی پیاس بھی سمجھا دی اس کے بعد ان تیس روزوں کی یا انتیس روزوں کی قبولیت کی شارط ہے فدرانہ بہلے سے مولوی لیتے تھے اب سیاسی دماغنے بھی لیتے ہیں کوچھر سے تک واپڑا والے لیں گے فدرانہ اس کا نام لاکھ مولوی رکھے سیمیوں والی اللہ نے اس کا نام رکھے فدر والی عید الفدر اس کی قبولیت کا دارمدار ہے فدرانہ جو تقریباً ستر یا پچھتر روپہ ہوگا واجب ہوگا چاند نظر آنے کے بعد چاند نظر آنے کے بعد جب تک شفال کا چاند نظر نہ ہے کوئی ایک کروڑ روپے ابھی دے دے تو وہ پچھتر روپے واجب باقی رہے ایک بندہ اتنی خیرات کرے کہ روزانہ خیرات کرے لیکن جب تک شفال کا چاند طلوع نہ ہو فدرانہ واجب نہیں ہوتا اس کی بھی ادائی کی کا ٹائم ہے جیسے فجر کی نماز کا ٹائم ہے جیسے زور اصر کی نماز کا ٹائم ہے جیسے مغرب عشاء کی نماز کا ٹائم ہے اس کا ٹائم ہے جب شفال کا چاند نظر آ جائے اور اید نماز شروع ہونے سے پہلے یہ مولوی ایسی لیے مسرہ نہیں بتاتے کیونکہ وہ اید نماز پڑھاتے ہوئے فدرانہ کا ٹھاگر لیتی حصولا تو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھ یہ کئی بندے بڑے سمجھ داروں وہ کہتے ہیں اسی علیدہ کر کے رکھیں علیدہ کر کے رکھیں صندقہ فدرانہ زکاة حق کے سعدات جب تک حق دار کے ہاتھ پہ نہ پہنچے ادا نہیں ہوتا یہ اس وقت ادا ہوگا جیسے وقت بندہ اس کے ہاتھ کے اوپر حق دار کے رکھے اگر فدرانہ نہ دو تو روزے قبول نہیں اور فدرانہ ہے واجب قیمت اتنی ہے جیسے ایک بندہ ایک وقت کی روٹی مشکل سکھاتا ہے اب اللہ سے پوچھو معبود میرے ایک مہینے کی محنت دیکھ اور مقرر کردہ قیمت دیکھ میرے پورے مہینے کے گرمی کے رکھے ہوئے روزے پچھتر روپے نہ دو تو قبول نہیں کرے گا فرمایا میں تجھے بھوک اور پیاس دکھا کر غریب کا دروازہ دکھانا چاہتا تو بجو ہے یہ تُو نے بھوک بھی دیکھ لی تُو نے پیاس بھی دیکھ اب غریب کا گھر بھی دیکھ واجب کے طور پر تمہیں دکھا دیا اگر تم متقی ہو گیا ہوا تو تُو نے پورا سال وہ دروادہ یاد رہے گا اور جو علی کے شیعہ ہو میں تم سے ایک منت کرتا ہوں کوشش کرنا کہ تمہارے دروادے پر مانگنے والا نہ ہے افضل افضل عمل یہ ہے کہ خود غریب کے دروادے پر جا کر دیں اگر غیرے سادہ آتو تو سید تمہارے دروادے پر خمس لینے نہ آئے تم خود چل کے جاؤ سید کے دروادے کیونکہ احسان اس کا نہیں جو خمس دے رہا ہے احسان اس سید کا ہے جو خمس قبول کر کے تمہارے باقی مال کو پاک کر رہا ہے کوشش کیا کرو کر سید دروادے پر سوال کرنے نہ آئے ایک سید دادی سوال کرنے گئی تھی چودہ سو سال شاہد مبلغ آدم مولانا محمد اسمائی رحمت اللہ علیہ کروڑوں دردہ آپ بلانو ایک ہی مناظرے میں رو پڑا تھا دشمن کے سامنے دشمن کے سامنے رویاں نہیں جاتے دشمن کے سامنے رونا کمزوری ہے غیرت بند بہادر دشمن کے سامنے نہیں روکتے ایک مناظرہ تھا جس میں مبلغ آدم رو پڑا دادی سعید اور رحمان کے سامنے کہا اللہ اس نے جب فکرہ کہا کیا ہوا عرب کی ایک عام عورت سوال کرنے چلی بھی گئی شہر دن مناظرہ ہوا تھا لاہور شہر دن وہ آخر دن فکرہ کہا کیا ہوا اگر عرب کی ایک عام عورت سوال کرنے کے لیے چلی بھی گئی اس وقت جن لوگوں نے دیکھا وہ کہہ دے مبلغ آدم کے دونوں ہاتھ کمر پہ آگئے کہا قاضی کتابیں ہٹا مناظرہ ختم گا تیرا میرا منادرہ نہیں ہوگا تو نے کہا عرب کی عام عورت سر کے قرآن دا قعبے کی طرف روح کر کے کہے انہوں نے بی بی فاطمہ کو خالی باپا بھی جائے گے قاضی سعید اور رحمان کہتے ہیں اس وقت میرے دیل میں خیال آیا کہ روز بندے کا چہریوں میں جھوٹا قرآن اٹھا ہوگی ان کو کیا ہو جاتے ہیں مجھے کیا ہو جائے گا میں نے قرآن کی قسم اٹھا لے تو میری بلے بلے ہو جائے گی میں نے مبلے کے عاظم کو ہرا دیا میں نے اسماعیل کو ہرا دیا خدا کی قسم یہ فکر ہے کہ قاضی سعید اور رحمان دوڑا جا کے اس نے وضوح کیا وضوح کرنے کے بعد اس نے قرآن اٹھایا قرآن سر میں لکھنے سے پہلے قاضی سعید اور رحمان کہتے ہیں میں نے تنزیہ نگاہوں سے اسماعیل کی طرف نگاہ کی اسماعیل کی پگڑی کھول کے گلے میں آگئی تھی آنکھوں سے آنسوں بھی کر رہے تھے دو لوگ کے کہہ رہا تھا خدا نماری ہائے دو بیوی کے مقدمے میں گواہی کے دور میں شباہت ہو گئی پگڑی کھول گئی وہ ملے کے عاظم کی رو گئی کہتے ہیں اچھا محمد کی بیدی تیری اپنی کشمت اس سے زیادہ تیری وقالت میں کرنے سکتا اس سے زیادہ تیری وقالت میں کرنے سکتا جبنی وقالت میں کرنے سکتا تھا میں نے کہا لیے اب قرآن جانے قاضی سعید اور رحمان جانے قاضی کہتا ہے میں نے اسمائیل کو روگر پر یہ فکریں کہتے ہو دیکھا میں نے سر میں قرآن لکھیں اللہ لو اسمائیل سجا ہے چار کندر نم محمد کی بیدی فاطمہ زہلا تو آپ کے باکر کے سامنے سوالی پرکے کھری لیے مسلمان کشی رو باکر کسی نے باکرہا محمد کی بیدی باکرہ کسی نے باکرہا یہ کشی رو ہے تو کشی رو باکرہ عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ جعلتم اللہ من الباکی مالا میرا آپ کے شمار رونے اور رولانے والوں میں گئے ایک کا ایک فکرہ میں نے اور کرنا ہے اور میں حضرت شاہب اس زبان کی کشم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ فکریں کہتا ہوں میرا دل میری زبان کے ساتھ ہے اور میری زبان میرے دل کے ساتھ ہے میں شکر گزار ہوں ہر اوش مومن کا جیسے نے میرے لئے دعا کیا کوئی گھر ایسا نہیں جیسے میرے لئے دعا نہ ہوئی علی کی ولایت والوں نے علی کی ولایت کی خاطر میرے لئے دعا کر اور میں قسم کھا کے یہ فکریں کہتا ہوں کہ یہ مقدمہ کسی کی توہین کا نہیں یہ سادات کی دادی کی عزت اور عزمت کا جو میں نے پڑھا ہے وہ حق زہرہ اور میں پردے میں بیٹھ ہوئی بی بی زینب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ زبان کٹ تو سکتی ہے لیکن حق زہرہ کا ممکہ نہیں ہوسکتا کسی کو یہ چورم لگتا ہے تو سو دو تھا مجھے مجرم کہے لیکن میں نے ستی بی بی کا حق پڑھا قیامت تک کائنات روتی رہے مدعویٰ نہیں ہو سکتا میں ممبر میں ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں مدینہ میں بدماشوں کی ساوٹ دربازے کو اندر تھکا دیتی تھی اکیلی زہرہ دربازہ بانک کرتی اللہ تمہارا بادم کو دل کرے جو گواہی نہیں تھوانا چاہے وہ بادم کرے جو بی بی کے مقدمے کا گواہ بکنا چاہے دربازے کو تھکا دیتے تھے اکیلی زہرہ دربازہ بانک کرتی تھی ایک ظالم کی آواز آئی آگے سے ہن جا بردہ دربازے کو آگے لگا دوں تو ریک بطول کے میں اخیان کر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں اس دربازے پر محمد رکھ جاتا تھا جبریم چھوک جاتا تھا پتوں کے نام مجھے موجود میں معلوم ہے لیکن میں نام بتانا نہیں چاہتا سنسلے پتوں کے نام تاریخ میں لکھوں گے ایک نے لکڑیاں کا ٹھیکی دوسرے نے آگ لگائیں آدھا دروازہ جان گیا جتنے سادا پہ ازام بیٹھے بے خصوص کی براہ مزادت شاہ صاحب باہو مجھدان شاہ جی اجازت لے میں ذکرہ پڑھنے لگا ہوں اگر میں روزے کی حالت میں ذکرہ خلق پڑھوں پاربہ امام علی قدموں میں مجھے سزا آدھے اگر میں ذکرہ ساز پڑھوں پھر روزے تمہارا مکندر اور تمہارا مزید خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا اس لکڑی کے دروازے میں لوہ ہے کی نیکھے لگی تھا تھی آدھ کے سولوں میں اور نیکھوں کا رانگ سور ہو گیا آدھا دروازہ جان گیا یا ایک بے گھرمت میں دروازے قبطان مارے چھتا ہوا دروازہ محمد مصطفیٰ بیٹی پر کیا نیچے زہرا اوپر دروازہ دروازہ کبھر موسیقا موسیقا یا محمد گردد دروازہ کبھر در اپنا شکر چھتا ہوا در اپنا شکر چھتا ہوا در اپنا شکر موسیقا موسیقا یا لیم نیچے زہرا